جی اسلام لیکن فرنڈز کیسے امید ہے آپ سب خیرے سی ہوں گے فرنڈز آج کی ویڈیو ایسے دوستوں کے لیے ہے جو انہوں کو فائیور پر ارڈر نہیں میرے ہوتے اور ان کی گگ فائیور پر رینک نہیں ہو رہی ہوتی تو آج آپ کے سامنے ایک ایسی کروم اکسٹینشن کا ریویو دوں گا جو کہ آپ کے فائیور کی گگ کو رینک کرنے میں ہیلپفل ہوگی تو آپ کے سامنے سب سے پہلے کروم اکسٹینشن پر چلے جانا ہے وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے فائیور کیوک ویو یہاں پہ آپ گوگل پہ جائیں کروم پہ جائیں اور کروم ویب سٹور یا کروم اکسٹینشن لکھیں اس کے بعد یہاں پہ آپ سرچ کریں فائیور کیوک ویو اس کے بعد آپ انٹری کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک اکسٹینشن مل جائے گی یہ فرسٹ نمبر پہ جو ہے تو آپ نے اس کو سب سے پہلے ایڈ ٹو کروم کر دینا ہے یہ بڑی ہی زبردست ایکسٹینشن ہے ایسے فریلانسر جو نیو بھی ہیں اور ان کو فائیور پہ گیگ بنانے میں شو آ رہا ہوتا ہے اور ان کو پتہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ کون سا کی وڈ یوز کریں تو ان کے لیے یہ ایکسٹینشن ہیلپ فل ہے تو آپ لوگوں نے اس ایکسٹینشن کو کراؤں میں ایڈ کر دینا ہے جب یہ ایڈ ہو جائے گی تو یہاں سے آپ نے اس کو پین کر دینا ہے پین کرنے کے بعد یہاں پہ اس کا یہ لوگوں نظر آ جائے گا آپ کو اوپر اس کے بعد آپ نے جو بھی جس کی وڈ یا جس سکیل پر آپ فائیور کی گگ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ جانا ہے اس ویٹو بائنگ پہ کلک کر کے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ وہ کی وڈ لکھنا ہے فرض کیا آپ ڈیٹا انٹری کا کام کرنا چاہتے ہیں اور ڈیٹا انٹری کے ریلیٹڈ آپ کو اگر نہیں پتا اور کیسے بنانی ہے اور آپ کو کی وڈ کر نہیں پتا تو اس ایکسٹینشن کو انسٹال کرنے کے بعد یہ ایسا کرے گی کہ فائیور کا جو ہے وہ الگوریتم اس کو یوز کرتے ہوئے یہ چیک کرے گی کہ کون سے کی وڈ پر ایک جو ہیں وہ رینک ہوئی ہیں ان پہ کتنے آرڈر ہیں اور کون سے کی وڈ جو ہیں وہ زیادہ یوز ہوئے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ اس کی سیٹنگ کو آن کر سکتے ہیں یہ بائی ریفارڈ سبھی آن ہے اگر ان میں سے کوئی آف ہو تو یہاں پہ آپ کلک کر کے ان کو آن کر لیں اس کے بعد آپ یہاں پہ کی وڈ سرچ کرنا ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گی اس کے بعد یہ آپ کو یہاں پہ جو ڈیٹر اینٹس ریلیٹڈ کی وڈ ہیں اور وہ کتنے یوز ہوئے ہیں ان میں سے موسٹ امپورٹن کی وڈ کون سے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ شو کروا دے گی تو اگر آپ ویسے جو فائیور یوز کرتے ہیں دوست ان کو پتا ہے کہ بائی ریفارٹ اگر ہم فائیور پہ کی وڈ سرچ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں ٹاپ فوکس کی وڈ جو یہاں پہ یہ نظر آ رہے ہیں فائیور کا ڈیش پورڈ میں یہ شو نہیں کرواتا لیکن اگر آپ یہ ایکسٹینشن یوز کریں گے تب آپ کو جو فوکس کی وڈ ہیں جو ٹاپ کی وڈ ہیں وہ رینکنگ کے ساتھ سے آپ کو یہاں پہ شو ہو جائیں گے اور آپ نے جب گگ بنانی ہے تو ان فوکس کی وڈ کو آپ نے پیورٹی میں استعمال کرنا ہے سب سے پہلے ان کو استعمال کرنا ہے جیسے یہاں پہ ٹیٹر اینٹی اس کی فوکس کی وڈ شو کروا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ ڈیٹر اینٹی کا کی وڈ یوز ہوا ہے اس کے بعد اس سے لیٹر جو کی وڈ ہیں جو لوگوں یوز کر رہے ہیں وہ ویب ریسرچ کوپی پیسٹ ویٹچول ایسسٹنٹ ایکسٹل ڈیٹر اینٹری ڈیٹر مائننگ ٹائپنگ ڈیٹر کولیکشن تو یہ کی وڈ آپ لوگوں نے پیورٹی میں استعمال کرنے ہیں زیادہ استعمال کرنے ہیں اگر آپ یہ کی وڈ استعمال کریں گے تو آپ کی گگ جو ہے وہ نیچ چوبیس سے اٹھالیس گارنٹر میں فرسٹ پیج پہ شروع ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کو فائیورٹ پہ جلدی آرڈل ملنا شروع ہو جائیں گے ہوتا ہے کہ ہمارے لڑکے جو نیو ہوتے ہیں وہ فائیورٹ پہ ڈیٹر اینٹری کی گگ بناتے ہیں تو آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ جو ٹائٹل ہوتا ہے گگ میں اس میں آپ نے ان کی وڈز کو زیادہ یوز کرنا ہے یعنی کہ آپ نے ان کا ایک سیکوینس میں یوز کرنا ہے جیسے آئی ویل تو بائی فالٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے آئی ویل ڈو ڈیٹر اینٹری ویب ریسرچ کوپی پیسٹ ویچول اسسٹینٹ ایکسل ڈیٹر اینٹری ڈیٹر مائننگ ٹائپنگ ورک ہے یہاں پہ آپ کے سکریبن ایٹی کریکٹر جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے تو آپ نے ان ایٹی کریکٹر کو لازمی یوز کرنا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی گیگ ڈیٹر اینٹری پہ بھی رینک کرنا شروع ہو جائے گی ویب ریسرچ پہ بھی آپ کی گیگ آئے گی اس کے بعد کوپی پیسٹ اگر کو سرچ کرتا ہے تو اس پہ بھی آپ کی گیگ شو ہو جائے گی تو باقی یہ جو کیورڈ ہیں اسی حساب سے آپ کی گیگ ان کیورڈ پہ شونا شروع ہو جائے گی اس ایکسٹینشن کا ایک اور فائدہ ہے سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی گیگ میں اگر ان فوکس کیورڈز کو جو سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں ان کو استعمال کریں گے تو آپ کی گیگ ٹوپ پہ آ جائے گی اس کے بعد دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اس کی مدد سے یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کس بندے کو کتنے آرڈر ملے ہوئے ہیں اور ان میں کون کون سے کیورڈ یوز ہوئے ہیں اور اس نے کون کون سے ٹیگ لگائے ہیں یہ سب ہی ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ شو ہو سکتی ہیں جبکہ آپ اگر اس ایکسٹینٹ کو یوز نہیں کرتے تابہ آپ کو نہیں پتا چلتا بلکہ آپ کو ون بے ون پروفائل اوپن کرنا پڑتی ہے اس کے بعد چیک کرنا پڑتا ہے کہ اس کے کیوں میں آرڈر کتنے ہیں اس نے کون سے کیورڈ یوز کی ہیں تو اس لیے آپ اس ایکسٹینٹ کو جو لوگ فائیور پہ کام کر رہے ہیں اور اپنی گیگ منا رہے ہیں یا گیگ پہ ان کو آرڈر نہیں مر رہے تو اس ایکسٹینٹ کو یوز کر کے یہ فوکس کیورڈ کو پہلے ڈکال لیں اس کے بعد ان کیورڈز کو اگر آپ اپنی گیگ کے ٹائٹل میں ڈسکرپشن میں ٹائگ میں یوز کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت جلد آرڈر میں ملنا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ کی گیگ پہ 24 سے 47 گھنٹے میں رینک ہونا شروع ہو جائے گی سرچ انجن میں انڈیکس ہونا شروع ہو جائے گی تو آپ کی یہ جو پریشانی ہے کہ میں آرڈر نہیں مر رہے یا ہماری گگ جو ہے وہ شو نہیں ہو رہی ہے میں سرچ انجن میں تو وہ سارے ایشو آپ کے اس ایکسٹینشن کے مجھ سے حال ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کے علاوہ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آرڈر کے ساتھ اس کو آپ اگر یہاں پہ آپ کلک کریں تو آپ اس کو فوکس کی ورڈ کے ساتھ سے ریل اینج بھی کر سکتے ہیں آپ بجٹ کے ساتھ سے آن لین سیلر کونسی ہیں لوکل سیلر ان کو کتنے آرڈر مرنے ہیں تو یہ اس ایکسٹینشن کی مدد سے آپ کو کافی جو ہے نا وہ انیلائز کرنے میں فائیور کے ڈیشپورڈ کو لوگوں کی گگ کو دیکھنے میں ہیلپ آؤٹ ہو لے گی کہ اس کو چار آرڈر ہیں اس کے پاس پانچ آرڈر ہیں ایک ازار آٹھانوے لوگوں نے لائک کیا ہے پانچ آرڈر اس کے کیو میں چار سو تین اس کے ریویو ہیں چار سو سات اس کے ریویو ہیں اور سب ہی فائیو سٹار ریویو ہیں لیول ٹو سیلر یہ ساری جو ڈیٹیل ہے آپ کو فائیور سے لیٹڈ گگ سے لیٹڈ تو یہ ایکسٹینشن آپ کو شو کروا دیگی امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں نے جو سیکھا اس کو آپ امیلیمنٹ کریں گی اپنی اچھی گگ بنائیں گے اور فائیور پہ ایز ای فریلانسر سکسیسفل ہوں گے تو نیسٹ ویڈیو تیک کے لیے اجازت نہیں ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو لائک کریں